شہر کے شیواجی نگر میں لال مسجد روٹ پر ہم لوگ موجود ہیں جہاں عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے موقع پر اگر مٹی ڈال دی جائے تو لوگوں کے سروں پر مٹی گرتی ہے مٹی زمین تک نہیں پہنچ پاتی لیکن رمضان کی آمد آمد ہے اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا راستہ بلکل ویران ہے اور شہر کے بلکل قلب میں واقع ہونے کے باوجود یہ چاروں طرف کا یہ علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ہے جو سپنگز روڈ کی طرف جاتا ہے اور یہ روڈ ہے جو بلکل لال مسجد کے طرف جانے والا علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہے اسلامی بیت المال کی جانے والا علاقہ اور یہ علاقہ ہے جو شہر کے ٹینری روڈ کی طرف جانے والا ایریا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس پینڈمک کے معاملے میں پولیس کا دباؤ پڑھنے کا انتظار کیے بغیر لوگ والینٹری طور پر اور رضا کارانہ طور پر اپنی اپنی دکانیں بند کرتے دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں آج لاکڈون ہے عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ پورا بینگلور بند ہو جانے کے باوجود سیواجی نگر کا یہ علاقہ ایسا ہے جہاں رات تین بجے بھی لوگ ہوتلوں کو پہنچ کر کھانے کی فراہمی کو یقینی بنا لیتے ہیں چونکہ بینگلور میں لاکڈون ہونے کا اعلان ہو چکا ہے نائٹ کرفیو کی صورتحال ہے اس سچویشن میں ہمارے ساتھ برادوے پولیس تھانے کے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر محترم لوکیش جی موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں بینگلور لاکڈون ہوا ہے وہاں وائلنٹری طور پر لوگ اپنے دکانوں کو اور ہوتلوں کو بند کرنے میں مصروف رہے پولیس کو کسی قسم کا پرجور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی چلیے جانتے ہیں حقیقی صورتحال کیا ہے پولیس کو کسی قسم کا پڑی چلیے جانتے ہیں موسیقی اپنے اپنے ہوتلوں کو بند کر رہے ہیں دکانوں کو بند کر رہے ہیں اور شاید لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کا خطرہ کس حد تک بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ ہیں کہ اس معاملے میں پوری طرح اپنے حساس اور سنسیٹیو ہو کر اس معاملے میں احتیاط برت رہے ہیں پولیس کو کسی قسم کا پرجور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ